اور آپ کو اہم خبر دیں گے کہ وزیر داخلہ سن سوہیل انورسیال نے آج ہونے والے اس واقعے پر افسوس کا ظاہر کیا ہے میڈیا پر تشدد کی رپورٹ طلب کر لی ہے سوہیل انورسیال وزیر داخلہ سن جنہوں نے آج ہونے والے واقعے پر اور زخمی صحافیوں کی آیادت کے لیے خود ان کے دفتر جانی کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں سن کے وزیر داخلہ سوہیل انورسیال نے میڈیا پر تشدد کی رپورٹ طلب کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کیفرے کردار ملزمان جو ہے اس میں ملوث پایا گیا انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا میڈیا پر تشدد کی ریپورٹ سویل انورسیال نے طلب پر لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ریپورٹ واقع کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور جلد اس بارے میں جو ریپورٹ پیش کی جائے گی اس کے مطابق ہی قانون کے مطابق ان خسروار ملزمان کو سزا دی جائے گی وزیل داخلہ سویل انورسیال نے میڈیا نمائندوں پر تشدد کی سخت الفاظ میں مضمت کی ان کو کہنا ہے کہ میڈیا پر تشدد کی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے ریپورٹ آنے کے بعد ہی کوئی حتی فیصلہ کیا جائے گا کہ کون ملزمان اس پر ملوث پائے گئے ہیں زخمی صحافیوں کی آیادت کے لیے خود ان کے دفاتر جاؤں گا انہوں نے کہا ہے کہ جو زخمی صحافی ہیں خود ان کی آیادت کے لیے ان کے دفاتر جاؤں گا وہاں جا کر ان کی آیادت کروں گا بلاور پٹو زرداری عاصف علی زرداری ان کے بعد اب وزیر داخلہ سن سویل انورسیال بھی میدان میں آ گئے ہیں اور سویل انورسیال کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا پر تشدد کی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور ساتھی وہ میڈیا نمائندگان جن پر تشدد ہوا ہے ان کے دفاتر خود جا کر ان کی خیاریت دریافت کروں گا ان کی آیادت کروں گا سویل انورسیال جو کہ اب سے کچھ دیر قابل ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے آج میڈیا نمائندگان کو کراچی ریپورٹ پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا نیجی ٹی وی چینلز کے کیمرمن اور ان کے کیمرہ اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا جس کے بعد نہ صرف جو ریپورٹرز حضرات ہیں انہوں نے سن اسمبلی سے وک آؤٹ کیا ہے بلکہ اب اس کے بعد وزیر داخلہ سن نے بھی اس واقعی کی مظلمت کی ہے